اسمارٹ سٹی کے تحت بننے والی ایلیویٹڈ روٹ کے چلتے لمبے سمیں سے اسوویدھائیں سامنے آ رہی ہیں اب ایک بار پھر دیگمبر جین مہاسنگ کے اور سے ایلیویٹڈ نرمانکارے کو لے کر شہر و پریٹن کی سمسیہ ظاہر کرتے ہوئے اس کے سمادھان کی مانگ کی گئی ہے ایلیویٹڈ نرمانکارے کا ایک سرہ مہاویر سرکل سونی جی کی نسیہ کی اور اتر رہا ہے ایسے میں اس نرمانکارے کے قارن کافی سوویدھاؤں کے ساتھ ہی جام کی استثیتی بھی پیدا ہوتی ہے اور اسے لے کر کئی بار ادھیکاریوں اور زلہ پرشاسن کو افغد بھی کرایا جا چکا ہے دھیمی گتی سے ہو رہے نرمانکارے ایک بہت بڑی سمسیہ ہے تو وہیں ایلیویٹڈ نرمانکارے کے قارن سڑک بھی چھوٹی ہو گئی ہے تو وہیں آواج آہی اور ٹریفک کا دباؤ مہاویر سرکل پر کافی ادھیک ہے کیونکہ یہاں درگاہ اور اس کے ساتھ ہی بازار کی اور جانے والے لوگ ہزاروں کی سنکھیا میں سفر کرتے ہیں جس کارڑ اکثر جام کی استثیتی بن جاتی ہے اور تمام اسطحانوں پر اویوستاؤں کا عالم رہتا ہے ان سبھی سمسیہوں کو دور کرنے کے ساتھ ہی ایلیویٹڈ نرمانکارے کی مہاویر سرکل بھجا کو لے کر پنر وچار کی مانگ کی ہے سونی جی کی نصیہ کے سنچالک ہوں یا پھر دگمبر سماج کے انی لوگ سبھی نے اس سمبند میں سرکار کے نام گیا پنسوپ کا نویدن کیا ہے کہ اس نرمانکارے کے پونھ ہونے سے پہلے ہی ایک ڈیسیجن لیا جائے جس سے کہ عام جنتہ کو اس سے نجات مل سکے آپ کو بتا دیں کہ مہاویر سرکل مکھے چوراہے سے جہاں سے درگاہ پشکر کے علاوہ ویشالی اور بازار کے ارمار نکلتے ہیں تو وہیں یہاں پر پرموک پرٹل اسطل سونی جی کی نصیہ بھی ہے اور ایک شیطر میں اگر دس سے بارہ فٹ کی روڈ ہوگی تو پریٹک اور عام لوگ آخر چلیں گے کہاں اور یا تیاد کی ذر سے نکلے گا اس پر ویچار ویمرش کرتے ہوئے اچت قدم اٹھانے کی مانگ سماج کے عور سے کی گئی ہے جس سے کہ آنے والے سمجھ میں یہ چوراہہ کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے آج کس کو لکھر کے آنے والے سلسل ملاکاتے ہیں آج اجمیر دیگمبر جین سماج کی پرتی نیدھی سنستہ دیگمبر جین مہاسن گورنمنٹ کو گیاپن ساپنے کے لیے آئی ہے تھرو کلیکٹر جو ایلیویٹڈ روڈ کی بجا سونی جی کی نسیاں کی طرف اتر رہی ہے اس سے ہونے والی جو اسویدائیں ہم لوگ انویسی ایج کر رہے ہیں یا جو اس سمیں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں وہاں دن بھر ٹریفک جیم چل رہا ہے اور دونوں طرف رستہ بہت سکڑا رہ گیا ہے پورا اجمیر کا ٹریفک اسی طرف ہو کر کے آگے بڑھتا ہے کیونکہ مہاویر سرکل اجمیر کا ویست اتم چورایا ہے وہیں سے پشکر روڈ بھی ٹریفک جاتا ہے وہیں سے ویشالی سائیڈ مکڑوالی سائیڈ سب طرف کا ٹریفک اسی طرف سے جاتا ہے پورا لوڈ وہی ہے اور جانے کے لیے درگاہ سب طرف جانے کے لیے رستہ وہی ہے اور اب مشکل سے دس بارہ فٹ کی جگہ بھی نہیں بچی ٹریفک پاس ہونے کے لیے کیونکہ یہ ایک طرفہ ہے یہاں سے چڑھیں گے اوپر آنے کے لیے کوئی رستہ نہیں بچا اور وہاں آلریڈی پورے دن جام لگ رہا ہے اور وہ ستیتی جو ہے بہت پورا کے اندر اس طریق ستیتی نہیں ہونے والی تھی پورا میں شاید اس کی بھجا کی ڈیزائن کچھ الگ تھی جس کو ابھی چینج کر کے اور گودھوں کی نسیاں تک کر دیا گیا ہے گودھوں کا نسیاں کا انٹرنس جام ہو گیا سونی جی کی نسیاں جو کی ایک مہتوپون پڑیوٹرک سٹل ہے وہ پوری طرح سے بند ہو گیا وہاں آنے جانے کا پارکنگ کی کوئی ویبستہ نہیں ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے جو جائرین سٹیشن کی سائٹ سے درگا جائیں گے اب وہ کدھر سے دس بارہ فٹ کے روڈ سے کیا جائرین نکلیں گے یا ٹرافک نکلے گا ویکلز نکلیں گے اس کو بینہ سوچے سمجھے کیا گیا ہے ابھی اس کے اوپر گرڈرز روڈ کچھ بھی نہیں ہوا ہے صرف پلرز بنے ہیں اس کے اوپر پنہ وچار کی ایک آویش شکتہ ہے اور یہی نویدن ہم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ایک ڈیزاسٹرز ریزیشن لینے کے پہلے ابھی جب تک اپنے ہاتھ میں بات ہے اس کو ابھی بھی روک دیں اس کی بھجا کو یا تو کھائی لینڈ میں ہی اتار دیں جہاں بھجا اتر رہی ہے وہیں سے چڑ جائے اور یا اس کا کوئی آلٹرنیٹ اور کوئی سوچا جائے یہاں کوئی ویاپارک پرتشتان بھی نہیں ہے جن کا اوپنی یہاں آتی ہو اور جس کی وجہ سے یہاں ٹرافک زیادہ رہتا ہو یہ ایک ایسا ستان تھا جہاں کوئی ویاپارک سنستان نہیں تھے مشکل سے تین چار دکانے تھی اور اس کے آگے پورے رستے میں سونی جی کی نسیاں پراباد کا روڈ اور روڈ روڈ کا ہی جال تھا اس کو روڈ دیا گیا ہے اور یہ ایک ڈیسیشن اگر یہ اسی طرح سے آگے چلتا رہا اور اس پر سنوائی نہیں ہوئی تو یہ آگے آنکہ ایک بہت بڑا بوٹلنک بن جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک شہر کی ٹرافک ویبستہ کے لیے ناسور بن جائے میں پرموچنسونی ادھیاکش دیگمبر جہن مہاستان ایک تاریخ کو جرود پڑی تو ہم ماننی مکھی منتری مہودے سے بھی ملاقات کریں